موسیقی تو میں نے ان کے جواب دیئے بلکہ مجھے یاد ہے اس نے جب جواب سوال کیے کہ آپ کے صدر کون ہے یہاں پہ تو کیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ حال ہی ہے ہمارا انتخاب ہوا ہے صدران کا اور جو صدر صاحب ہیں ان کا نام بھی میں نے پیس کیا تھا وہاں پہ تو خیر وہ پروٹوکل ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ یہ حصول ہوتا ہے کہ جج پھر پہ پوچھتا ہے کہ میری طرف سے سب کاروئی ختم ہو گئی ہے اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کریں تو میں نے اسے کہا کہ ہاں میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اب کریں میں نے اسےena کے دیکھیں میں ربا کا رہنے والا ہوں تو پہلے ہمارا جلسہ سلانہ ربا میں ہوا کرتا تھا نا سلانہ جلسہ ایک سال میں مارا جلسہ ہوتا ہے اب ہمارے خلیفہ آگئے ہیں یوکے میں لندن میں اب ہمارا جلسہ لندن میں ہوتا ہے تو مجھے وہ جلسہ میں مسڈ نہیں کر سکتا مجھے آپ اس کی اجازت دیں تو جج کہنے لگا کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ آپ آفت انڈر بیہورڈے میں جائیں یہ وہ آپ کو اجازت دیں گے تو کیونکہ میرے وہ والی بات ذہن میں تھی میں نے کہا سر میں آپ کے گیا ہوں وہاں پہ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ جج اگر اجازت دے گا تو میں اس کی بات مانوں گا میری طرف سے انکاری ہے اس لئے آپ مجھے اجازت دیں تو وہ جج نے ایک فکرہ کہا مجھے ابھی تک یاد ہے اس لئے کل کی بات ہے جج نے فکرہ کہا تو سارے لوگ ہنس پڑے تو مجھے بڑی شرم آئی میرا وقیل بھی ہنس پڑا تو میں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کیا غلط بات کر دی ہے کیا بات کی ہے جج نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کا جلسہ کب ہوتا ہے وہاں پہ تو میں نے کہا کہ ہمارا جلسہ جون جولائی میں ہوتا ہے اس ان سمانے میں جون جولائی میں جلسے ہوا کرتے تھے تو جج نے یہ بات کی تھی کہ اگر اس وقت آپ کو اپنے سرکاری بیوٹے والا ہے اس کے پاس جا کے اجازت لینے کے ضرورت نہ ہی پڑے تو اچھی بات نہیں ہے تو اس پہ وہ ہنس پڑے نا سارے تو میں نے کہا کہ میں پریشان ہو گیا میں نے کہا یہ کیا بات کر رہا ہے میں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو رہی سکتا اس کے اجازت کے بغیر ہم چلے جائیں یہاں سے تو خیر یہ پروٹوکال ختم ہو گئی تو وہ اللہ کے فضل سے جج نے پھر میری پروٹوکال ایکسپٹ کی میرا کیس ایکسپٹ کیا اور اس کے پاس سرکاری وکیل کو بھی اس پروٹوکال پہ اس کی جو کیس تھا اس پہ اپیل کرنے کی اجازت نہیں تھی تو میرا پھر اللہ کے فضل سے ایک سال کے اندر اندر مجھے جرمن پاسپٹ مل گیا اور یہ بڑی میرے لئے فقر کی بات ہے کہ وہ نائنٹی کا جلسہ جلسہ سانہ یوکے اور آج اللہ کے فضل سے دوہزار بیس ہو گئے ہیں میں نے یوکے کا جلسہ آج تک مس نہیں کیا محمود صاحب میں اسی بات پہ آنے لگا تھا آپ نے خود ہی بتا دیا میرا خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے اگر میں غلط نہیں یہ ہماری جماعت کی ہسٹری میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے سرادکراز کر کے انیس سو نوے سے شروع کیا ہو جلسہ اپنا جماعت کا مرکزی جلسہ جہاں خلیفہ المسیح شامل ہو اور وہ بندہ جا کے جلسہ ٹینڈ کرتا ہو میرا خیال ہے یہ ایک ورلڈ جرم جماعت احمدیہ کی ہسٹری میں لوگ اس کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں لیکن میں یہ اس کو یوں دیکھتا ہوں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو انیس سو نوے سے لے کے ایک ملک سے اپنے پرائیویٹ خرچے پہ ٹگڑ لے کے جلسہ سلانہ مرکزیہ جہاں خلیفہ المسیح موجود ہوتے ہیں وہ ٹینڈ کرنے جاتا ہو یہ آپ کو بہت بڑا عزازہ صلی اللہ میرا ذاتی خیال ہے اگر کوئی اور ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی دوست کہیں کہ بھی ہم بھی اس طرح دوسرے ملکوں سے دیکھیں کوئی وجہ بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی کام کی لیکن اللہ نے آپ کو صحت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک عظم اور یہ چیز جو نوازی میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا یہ آپ کو عزازہ صلی اللہ افسر صاحب میں ایسے آپ سے ٹھیک ہے ذرا نوازی آپ کی اس سے اتفاق نہیں کرتا میں تو بڑا ایک گناہگار سخص ہوں ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے بس یہ خلیفہ وقت سے ایک لگاؤ ہے اور اس کے جلسوں سے ہماری ایسی محبت ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا میں ایک بات بتا ہوں اس عرصے میں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا میں ایک تو آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ بڑی بڑی بعض دفعہ ایسے حالات خدا تعالیٰ کی ازمائش تھی یا بارا جو بھی تھا ایسے حالات آئے کہ اس پہ نممکن تھا میرے لئے جارا جلسے پہ لیکن میں نے جلسہ مشنی کیا میں نے کہا جو بھی ہوگا وہ جلسے پہ جارا ہوں گا نہ صرف یہ بلکہ قادیان کے دونوں جلسہ صدانہ جس پہ خلیفہ المسیح کی وہاں پہ شمالیت تھی ایک انیس سو اکانوے کا حضر خلیفہ المسیح رابع تشریف لے گئے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرا دوہزار پانچ کا جس میں حضر خلیفہ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عصر رضی تشریف لے گئے تھے دلوں جلسوں پہ خاکسار کو وہاں پہ جانے کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ جی بڑی آپ نے یہ اصل میں سمجھتا ہوں پوری ہماری بات چیز کی جو ہائی لائٹ ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آئے اس بیماری کی وجہ سے کینسل اور ایک بیچ میں ہوا تھا جلسہ جو جرمنی میں ہوا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ بھی یہ دو جلس ادروائز آپ کو دیکھیں بیس سال وہ اور دس تیس سال بنتے ہیں اور ایک جلسہ مس نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے احمدی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی اس میں کوئی خوب میں یہ کہتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جو عزاز ہے یہ آپ کے سر کے اوپر ہے کہ سارے جلسے ٹھنو پھر جو قادیان میں جلسے ہوئے ہمارے جو احمدی ہیں جو خلیفہ ساد محبت رکھتے ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی دورائے نہیں ہو سکتی لیکن یہ عزاز حاصل ہو جانا اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو میرے خیال میرا ذاتی خیال ہے کئی مجبوریوں کے وجہ سے نہیں جا سکتے ہوں گے سیر کی ویسے سیکھیں یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں خوبصورت تین یہ جو علاقہ یا جو یہ جو موسم اتا کی ہے نا اس کا نظارہ بھی آپ ساتھ سال یہ دیکھ رہے ہیں جرمنی میں اس وقت ہم ہیں یہ ہائل برون کے ایریے سے نکل کے باہر یہ تقریباً آپ جو لوگ پاکستان مری دیکھ چکے ہیں مری کا علاقہ صرف یہ ہے کہ وہاں کا انفرسٹرکچر جو اتنا محفوظ نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہم جا رہے ہیں یہ محمود صاحب کی میر بانی ہے کہ یہ ہمیں اس علاقے کی طرف سے لے کے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی بلندی پہ ہے اور ہم بندہ یہاں سے نیچے دیکھ کے ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے اور یہ وائٹ رنگ کے اگر ہم فرنکفرٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں برف کا اس وقت نامنشان بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہر چیز وائٹ ہے یہ ہونی بھی چاہیے آج کل موسم یورپ کا ایسا ہے برف کے اور ساتھ ساتھ آپ خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ محمود صاحب کی بہت اچھی اچھی باتیں اور بڑی ایمان افروز باتیں جو وہ بتا رہے ہیں جلسے کے والے لیسین نے بتا ہی پھر مقادیان کا جلسے کا اب یہ سارف افسر صاحب ایک میں بات بتاؤں کہ کئی واقعات ہیں لیکن میں صرف ایک آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں ایک جلسہ ہمارا ہوا تھا یوکے میں جلسہ رشبور میں ہوا تھا تو یہ وہ جلسہ تھا جو ہونا تھا حدیقت المہدی میں پہلا جلسہ لیکن وہ خیر وہاں پہ کوئی عزت نہیں تھی تو وہ ہمارا جلسہ رشبور میں ہوا تھا رشبور وہاں پہ اس سے پہلے ملٹری کا بیس تھی اچھا وہ جلسہ اس طرح ہے کہ میں نے روٹین کے مطابق ٹکٹ و ایرہ کی سارا کچھ کیا تو مجھے ایک میرا جرمن دوست تھا میں نے اسے کہا کہ مجھے چھوڑ کیا ہو وہ کہتا ٹھیک ہے جرمن جو ہوتے ہیں ہم تو ڈنڈی مار لیتے ہیں ادھر ادھر سے گاڑی تیز تو اس گھنی تو وہ بلکل آپ نے سرکٹ ہوتے ہیں بلکل صحیح کوانین کے مطابق ہماری سٹوٹ گارڈ سے میری فلائٹ تھی اور یہاں پہ سٹوٹ گارڈ میں ایک تنل بن رہی تھی تو بہت وہ رشت ہوتا تھا اس وقت ہم یہاں سے میری صبح ساتھ وزے میرے خیر گارڈ میں فلائٹ تھی تو میں یہاں سے چلے تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا میں ساتھ پیٹھا ہوا تھا تو ہم راستے میں ہمیں ٹرافک بریک مل گئی بہت لمبی ہماری سٹاوٹ تھا تو میں نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ یہ میرا جہاز مشنا ہو جائے تو خیر ہم چلتے گئے آہستہ 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 جب ائرپورٹ پہ پہنچے ہیں ایکزیکٹ وہ ٹائم ہو گیا تھا میری فلائٹ کا ہم جب جلدی سے کاؤنٹر پہ گئے میرے بریٹیش اے ویس کے فلائٹ تھی تو کاؤنٹر والے کاؤنٹر بند کر رہے تھے میں نے انہوں نے کہا کہ میری فلائٹ ہے وہ کہتے کہ کاؤنٹر دے کلوز ہو گیا ہے تو اب آپ نہیں جا سکتے میں نے انہوں نے بڑے کی بڑی منیل سباجت کی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل اب ہم آپ کلوز کر بکر بیٹھے ہیں میں نے پھر وہاں پہ کہا کہ اب کیا کیا جائے میں نے وہی سے پتا کیا کہ اگلی فلائٹ مجھے کوئی مل جائے وہ بڑی بہنگی تھی ساتھ ساتھ سو یورو کی تھی میں نے کہا ساتھ سو میں پاکستان چکر لگاؤں گا تو پھر میں نے کہا نہیں چاہتے ہیں واپس راستے میں میں نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا یہ جلسہ میرا تو میں بیٹھ کے جس طرح لاکھوں ایمدی ٹی وی پہ بیٹھ کے ایم ٹی اے پہ دیکھتے ہیں کے ذریعے دیکھتے ہیں اس طرح چلو میں بھی بیٹھ کے ایم ٹی اے پہ جلسے ہم دیکھیں گے گھر بیٹھ کے واپس ہم آ رہے تھے تو راستے میں اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنے فضل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ شاید یہ میں ازمائش ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ایک چھوٹی سے تمہیں ازمائش میں ڈالا اور تم گھر میں بیٹھ کے جلسہ دیکھنے کے لیے تو یہ میں نے اچانک سارے بال کھڑے ہو گئے جس میں وہ بندہ خیال آتا ہے میں سیدھا گھر میں آکے گیا رائزے بیرو میں جہاں سے ہم ٹکٹ لیتے ہیں تو میں ٹکٹیں وہی سے لیتا ہوں تو وہ میری عورت بھی میری جاننے والی مجھے اس نے جاتے دیکھتا ہے تو مجھے کہنے لگی کہ محمود تمہاری تو آج فلائٹ تھی تم نے جانا تھا یوکے میں تو میں نے اسے کہا کہ بالکل تمہاری بار ٹھیک ہے میری فلائٹ میس ہو گئی ہے تو اچھا یہ ہے میں بات دھتا ہوں کہ ہم ٹکٹ لیتے ہیں وہ والی جس میں بالکل ریفنڈ کوئی نہ ہو جب ٹکٹ ختم تو ختم پھر تو مجھے اس نے کہا کہ وہ ٹکٹ تمہاری میں نے اسے کہا کہ میری کو ٹکٹ کا مجھے کو ٹکٹ مل جائے کہتی نہیں ریفنڈ کوئی نہیں تو میں نے کہا چلو چھوڑو اس کو مجھے نہیں ٹکٹ دو اور جلدی میں دو کہ آج کل میں کوئی مل جائے مجھے اگلے دن صبح کی دوبارہ فلائٹ مل گئی تو واپس آیا تو آ کے میں نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ مجھے صبح کی فلائٹ مل گئی ہے تو نقصان تو ہو گیا ٹکٹ کا لیکن اس عورت نے مجھے یہ بتایا کہ میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں راز اچھا کہ وہ کروالیتے ہیں تو کہتی کچھ ٹائم لگے گا تو شاید آپ کو اس کے پیسے واپس مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے کوئی دو چار مہینے کے بعد اس کے نائنٹی پرسنٹ پیسے بھی واپس مل گئے اچھا اور اگلے دن بھی ری فلائٹ تھی میں پہلے جا کے بیٹھ گیا اچھا ہیئر پورٹ پہ یہ جلسے پہ جا رہا ہے نا وہ جلسہ بھی میں نے جا کے وہاں پہ مطلب اٹھینڈ کیا اور بڑی مطلب وہاں پہ نا اللہ تعالی کے ذور دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے وہ بات یہ ہے وہ ممود صاحب بات وہی آجاتی ہے کہ انسان کی جو نیت ہے نا وہ خدا تعالیٰ سے نہیں چھپی ہوتی جو بندے نے اندر نیت کی ہے کہ آپ کی نیت تھی بھی میں نے جلسے پہ جانا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت پوری کی اور آپ کو وہ جو ملال ہونا تھا کہ بھی میرا یار خرچہ بھی ہو گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اور وہ اس کا کیا آگے اس کے آپ کا اور شکین بڑھ گیا کہ اب میں نے جلسے نہیں چھوڑنا ہے جو بھی وہ بھار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس طرح کا بھارہ جی پور عظم انسان جو ممود صاحب جن کے ساتھ ہماری بات چیز چاہ رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خوبصورت نظارے بھی دیکھ رہے ہیں تو ہماری بات چیز چلتی رہ گی انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ نظارے بھی چلیں گے تو ایک بریک کے بعد آگے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ دیکھیں یہ لوگوں کو درسیار کرنے کے لیے انہیں سولادیوی گھاڑیاں پار کر سکتے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ یہ آپ کے علم میں اپنا ممود صاحب یہ کونسا ایریا جہاں پہ اس وقت ہم ہیں گھوم رہے ہیں یہ کوئی مری ٹائپ کا لگ رہا ہے مجھے کوئی پاکستان میں جیسے نواحی علاقے یہ ہیں ہائل برون کے لیکن یہ بڑے خوبصورت علاقے ہیں یہاں پہ اپنے روح صحت افزاہ مقام سے یہاں پہ بلکہ ایک ہسپیٹل بنا ہوئے کرنکن آوز جو پھپٹوں کے لیے اچھا تو وہ بڑا مشہور یہاں پہ پورے صوبے ہمارے سے پریز یہاں پہ آتے ہیں جن کو پھپٹے کی نکلیب ہوتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں بلکل یہاں پہ پولوشن کا نام و نشان نہیں ہے جرمنی میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے پاکستان میں میں نے ادھر ایک لفظ بولتے ہیں کہ وہ ریا پہ بے دی ہے ریا اب وہ مجھے پتہ نہیں اس کو پاکستان میں اس کو کیا کہتا ہے ری ایبلیشٹیشن کا شہد انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے مخفف ریا کہ یہ دیکھیں اوپر یہ چھوٹے چھوٹے گار بھی نظر آ رہے ہیں یہ جو جنگل ہوتے ہیں ہائی مقام پہ وہاں پہ یہ بناتے ہیں اس طرح کے ہاسپٹل جہاں کوئی بیمار لوگ جو جن کو کوئی ہارڈ کا پریشن ہوا ہو گردے کا ہوا ہو یا کوئی اور پھر جب وہ کر لیتے ہیں ڈاکٹر ان کو پھر وہاں مینے کے لیے بیہ دیتے ہیں کہ آپ کو تازہ فریش ہوا ملے اچھی خوراک ملے اور آپ وہاں پہ سہر شہر کیا کریں تاکہ آپ بلکل دوبارہ فٹ ہو کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں تو یہ بھی اس طرح کا کوئی ایڈیا لگ رہا ہے اچھا مہم صاحب وہ جو آپ یہاں جرمنی پہنچ گئے اس کے بعد آکے آپ نے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہنچتے ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یار آگئے باہر آپ نوٹ کمائیں اور پیسے کمائیں اور بیجیں واپس ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لانگ قرم پلان کریں کہ ہم ادھر آکے کوئی ایڈوکیشن اصل کریں یا ہم وہ ایسا کام کریں جو ہمیں مستقبل میں آسانی کے ساتھ ایک لیول پہ رہا کے کمانے کی جو موقع فرام کریں اکثر آپ دیکھیں آج کا لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں یہ پہنچ گئے ہیں جو کام ملتا ہے شروع کر دو ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ایبلیٹیز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں صرف اس ٹیکر میں وہ شارٹ کٹ جس کو شارٹ کٹ کہتے ہیں نوٹ شاپنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کیا اکمت پلی اختیار کی جب آئے تھے جزاک اللہ حافظ صاحب اصل میں جب میں نے بتایا نا کہ میرا ایک سال کے اندر اندر کیس ایکس ایکسپٹ ہو گیا تھا مجھے جرمن پاسپورٹ مل گیا تھا تو اس وقت یہاں پہ بلکل تین قسم کے آپشن میرے سامنے تھی نا ایک لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ اب تمہارے پاس پاسپورٹ ہے تم اچھی فیکٹری ٹھونڈو اس کے کام کرو دوسرے وہ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں تم پڑھتے ہوئے آئے ہو تو تم یہاں سٹڈی مزید جاری رکھو تیسے وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ چلو تھوڑی بہتی سٹڈی بھی کر لو لیکن کمانا تو ہے یہ نا تو جو کمانا ہے کل کو بھی کمانا ہے آج بھی تم کماؤ صحیح ہے یہ اس وقت لوگ کے بات تھی میں نے کہا کہ سب سے پہلے زبان لینگویج کورس کی پہلے سب سے لینگویج کورس کے بعد یہ تین چیزیں سبنے میں رہائیں صحیح ہے ایک یہ تھا کہ یورسٹی میں داخلہ لیا جائے دوسرا یہ تھا کہ میں کسی فرمے کام ڈونڈ لوں صحیح ہے تیسری یہ تھی میں آس بیلٹنگ کروں کیونکہ یہاں پہ ہمارے اس وقت جماعت کی تداز زیادہ نہیں تھی لوگ اکثر جو کاموں والے تھے گائیڈ کرنے والے بھی کام تھے نہیں تھے مشورہ دینے والے نہیں تھے تو جب میں لینگویج کورس کیا تو اس وقت بھی لینگویج کورس کرنے کے بعد مجھے وہاں پہ بلاتے ہیں دفتر میں تو کیونکہ سارے سٹوڈنگویج کرنے والے تو وہ پوچھتے ہیں تم نے آگر مستقبل میں کیا کرتا ہے میں نے بھی وہاں پہ میرا انٹرویو بتایا میں نے کہا کہ میں کام کروں گا اور کیا کرنا ہے وہ عورت تھی اس نے مجھے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں آپ مزید سٹڈی کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کے بڑے اچھے نوٹ آئے ہیں اور آپ پاکستان سٹڈی کرتے ہوئے آئے ہیں صحیح ہے تو میں نے کہا چلو یہ کر لیتے ہیں اس نے مجھے کاصل یوریورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروا دیا اچھا اچھا جب میں واپس آیا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ اوہ 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 یہ تم نے کیا کر دیا ہے آپ ساری زندگی دھکے کھاؤ گے یہ کرو گے تمہیں جوب تو یہاں مل نہیں نہیں ہے وہی بات آگی نا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو مارے آتے ہیں ان کے اندر بعض اپیلیٹیز ہوتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں میں اپنی مثال اس کے اندر شامل کر دیتا ہوں لیکن وہ ہوتا کہا کہ بندہ کہتا ہے یا ٹھیک ہے کامل کوئی ٹیکسی چلانا شروع کرتے ہیں کوئی کچھ نہ تو آپ نے اس وقت اس کو کنٹینیو کیا پھر اچھا نہیں پھر میں نے نا میں جب اپنے وہوں کے پاس جاؤں تو بڑا بدل ہو جاؤں کہ تعلیم میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا جب جرمنوں کے پاس آؤں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم سٹڈی کرو ترمیان واہ راستہ یہ تھا کہ نہ میں یوریورسٹی کیا نہ میں نے سٹڈی کی میں نے آس بیلڈن کی کچھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں چلو تم سٹڈی بھی کر لیں آس بیلڈن کو آپ پنجابی اردو میں کیسے اس کو ڈپلوما کیا کیونکہ وہ ایک ڈپلوما ملتا ہے ہمیں تین سال کا کولوس ہوتا ہے تین سال کے بعد ہمیں اچھی جاب ملے کے امکانات ہوتے ہیں صحیح ہے یہ بات ہے اچھا جرمنی کا اور دوسرے ممالک کا جو بڑا ڈیفرنس ہے نا امریکہ کینیڈا جرمنی اس میں یہ سب سے بنیادی جو کہ ادھر جرمن زبان ہے اور ہمارے جو لوگ آتے ہیں ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے پڑے لکھے بھی آتے ہیں جو ان کو جرمن زبان کے ساتھ اتنا اٹیجمنٹ نہیں ہوتی اور وہ اکثر بادے لوگ کہتے ہیں یار چھڑو یہ تیانی نہیں جو لوگ پیسے کماؤ جو امریکہ کینیڈا پہ یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں نا پڑے ہوئے یونیورسٹیوں کی ان کو وہاں ڈیوانٹیج بہت ہوتا ہے کوئی انگلیس میں آگے آپ نہ کر سکتے ہیں جیب صاحب میں پہتا ہوں کہ میرے جب